اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور یہ ولوگ میں نے پچھلے ولوگ کے ساتھ ہی سٹارٹ کر دیا تھا بیڈ شیٹس دھوکے پیچھے ڈالی ہوئی ہیں اور یہ بیٹا یہاں پہ باجرے کا پودا کاٹ رہا ہے یہ پیچھے والے گارڈن میں خود سے ہی ہوگا ہوا ہے تو پانی وغیرہ کافی دیا جاتا ہے تو اتنا بڑا ہوا ہے نا یہ تو آج موسم اچھا تھا ہوا چل رہی تھی شام کا ٹائم ہے یہ تو بچے بکرہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے تو میں نے کہا کہ اس کو کاٹ کے لے جاؤ تو جا کے اس کو ڈال دینا بکرے ہم نے جہاں سے لیے ہیں نا ابھی وہی رکھے ہوئے ہیں تو عید سے ایک دن پہلے لے کے آئیں گے زیادہ دور نہیں ہے بس سٹی سے تھوڑا باہر ہے تو آج پھر ابو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھنے ہے تو آ جائیں کیونکہ یہ کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں دکھا کے لائیں بچوں کو اس طرح کی چیزوں کی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو آج پھر یہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے تو بس یہ کاٹ لیا ہے سارا بیٹے نے اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں کٹنگ بورڈ کے اوپر رکھ کے نا تو ان کے چھوٹ چھوٹے پیس بنا لیتا ہوں چارے کے نا تو پھر وہ آسانی سے کھا لیں گے میں نے کہا تم رہنے دو وہ ایسے بھی کھا لیں گے نا تو بس یہ پھر چلے گئے تھے دیکھنے کے لیے اور یہ میرے سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ سٹینڈ کہاں سے لیا ہے تو اس کے بارے میں بتا بھی دیں کہ یہ کیسا ہے آج کل ویسے بہت دیکھے ہیں میں نے دراز پہ بھی دیکھے ہیں اور مارکیٹس میں بھی دیکھے ہیں چیز اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یہ الومینیوم کا ہے تو جو میں نے دیکھے ہیں وہ کوئی آئرن کے ہیں اور پلاسٹک میں نہیں ہے آئرن میں ہی ہیں زیادہ جو یہاں پہ پاکستان میں دیکھے ہیں یہ میں مسکت سے لے کے آئی تھی تب وہاں پہ سیل وغیرہ تھی تو فائیو ریال کا ملا تھا لیکن آج کل جو دراز پہ اس کی پرائیس ہے وہ تقریباً پچیس سو سے تین ہزار کے درمیان میں ہے اور یہ اتنے کئی ہوتا ہے تقریباً جب بھی میں نے دیکھا ہے نا یہ اتنے کئی ہوتا ہے تو ہم بھی وہاں پہ سیل کا ویٹ کرتے رہتے تھے کہ سیل ہوگی تو پھر لیں گے تو یہ میں نے سیل سے لیا تھا یہ اس کے اندر اس طرح سات آٹھ لائنز ہیں اس کی الومینیم کی اور ان پہ بھی کپڑے ڈالتے ہیں تو سائیڈز پہ میں چھوٹے والے ڈال دیتی ہوں جیسے بچوں کی سوکس ہوتی ہیں بینی وغیرہ ہوتی ہیں وہ سائیڈ پہ ڈال دیتی ہوں تو کافی کپڑے آ جاتے ہیں گرمیوں کے لیسپت سردیوں میں زیادہ یوسفل ہے یہ کیونکہ موسم ایسا ہوتا ہے اور گرمیوں میں بھی اگر بہت زیادہ دھوپ ہونا تو میں پھر بھی نہیں جاتی بائی ڈالنے کے لیے پیچھے ویسے ہم ڈالتے ہیں تو میں نہیں جاتی میں پھر اسی کی اوپر ڈال دیتی ہوں تو اچھا ہے کام کی چیز ہے یہ تو دراز سے آپ دیکھ سکتے ہیں ورنہ اگر آپ نے دیکھ کے لینا ہے تو پھر ایسے جو بھی آپ کی لوکل مارکیٹ ہے اب تو چوکازم میں بھی ہیں حالانکہ یہ ہمارا اتنا کوئی بڑا سٹی نہیں ہے اور یہ پلاسٹک کی ہے پلاسٹک بہت اچھی ہے یہ میں نے لوکل مارکیٹس میں کہیں نہیں دیکھی لیکن دراز پہ میں نے دیکھی ہے ہو سکتا ہے بڑے سٹیز میں بڑے مال وغیرہ میں ہو لیکن ہمارے اس طرف میں نے نہیں دیکھی یہ اس کے اوپر ایک کلپ لگا ہوا ہے جب ہم کلپ کو نیچے کرتے ہیں تو پھر یہ ایسے پوش ہوتی ہے تو پوش کرنے سے پانی سارا نکل جاتا ہے چار پانچ بار کریں تو بڑے اچھے سے یہ ڈرین ہو جاتی ہے تو بس پھر کلپ کو اوپر کر دیتے ہیں تو وہیں پہ فکس ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میں ایک ہاتھ سے گھا رہی تھی ایک میں میں نے فون پکڑا ہوا تھا تو پھر وہ اچھے سے ہو نہیں رہی تھی یہ دیکھیں اس طرح سے اور پانی اس کے اندر آپ یہ سائیڈ پہ پانی ڈلتا ہے اس کے کافی سارا پانی ڈل جاتا ہے اور یہ لیکوڈ کے لیے ہے یعنی اگر آپ نے کوئی اس میں سارا یوز کرنی ہے تو یہ اس کے لیے ہے کہ یہ ڈال لیں اور بہت چھوٹی نہیں ہے سائز بھی اس کا ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ ایک وہ جو موب کا سٹف ہوتا ہے یہ ایک ساتھ میں ملا تھا ابھی میں ایک ہی یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بھی یوز کرتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے میرے پاس کافی ٹائم سے لیکن جب گھر ہمارا یہ بنا ہے تو پھر میں نے یوز کرنی شروع کی ہے تو ابھی وہ ٹھیک ہے یہ ساتھ میں ایک ایکسٹرا مل ہے اور یہ جو میں نے دراز پہ دیکھی ہے وہاں پہ بھی ہے یہ ایکسٹرا ہے ساتھ میں ایک دیا ہوا اور دراز سے یہ مل رہی ہے پرائس اس کی سٹینڈ کے برابری ہے تقریباً اتنی ہے جتنی سٹینڈ کی ہے اور اس کے اوپر ہینڈل ہے اٹھانے کے لیے اور یہ سائیڈ پہ بھی ایسے فولڈنگ کلپ ہے یہاں سے بھی آپ ایسے کھینچ سکتے ہیں اگر اٹھانا نہیں ہے اور نیچے چھوٹے چھوٹے ویل لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس سے بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور سٹینڈ کے نیچے بھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں یعنی آگے پیچھے کرنا یا اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے اور جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا ان کے نیم کا میں نے سکرین شاٹ لیا ہوا تھا کہ میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گی لیکن یہ جو بچوں والی مقلوق ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا آج کل ان کے سمر ویکیشن کے جو ورک ہے نا اس کے بڑے سکرین شاٹ آ رہے ہیں ان کے فرینڈز کی طرف سے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں تو وہ شاید انہوں نے کہیں ڈیلیٹ کی ہیں تو اس کے ساتھ میں ہی کر دیا ہے لیکن میں ڈھونڈوں گی اگر ہوا تو میں لاس پی اٹیچ کر دوں گی تو بس اس کے بعد ہم امی کی طرف آگئے تھے شام کا ٹائم ہے تو امی کی کال آئی تھی کہ گاؤں سے لسوڑے آئے ہوئے ہیں تو تم نے اگر اچار ڈالنا ہے تو آجو اور لے جاؤ اپنے لیے نا جتنا تمہیں چاہیے تو بس پھر امی کی طرف ہم آگئے تھے اور ہماری پنجابی کی زبان میں لسوڑے بولتے ہیں انہیں لیکن ان کا کچھ اور نام بھی ہے مسکت میں ہمارے ساتھ باجیاں ہوتی تھی نا تو وہ کچھ اور کہتی تھی ان کو مجھے اب یاد نہیں آرہا تو خیر کچھ بھی کہہ لیں تو سب سے پہلے انہیں ایک ٹپ وغیرہ میں ڈال کے جو ٹپ کا فریش پانی ہوتا ہے نا اس میں اچھی طرح دھو لیا اور پھر پانی بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے جس میں تین سے چار چمچ حلدی ڈال لیا ہے اور بس پھر ڈال کے بوائل کر لیا ہے پہلے ہمیں نمک بھی ڈالتی تھی اب نہیں ڈالتی کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ اس سے پھر بلیک ہو جاتے ہیں تو یہ تھوڑے یلو یلو سے اچھے لگتے ہیں تو بس جب بوائل ہو جائیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ لگ جاتے ہیں بوائل ہونے میں نا تو اس کے بعد پھر انہیں پانی میں ڈال دینا ہے اور اچھی طرح صاف کر کے پھر پانی میں ڈالنا ہے دو دن یہ ایسے پانی میں رہیں گے لیکن پانی ہر روز چینج کرنا ہے یعنی یہ شام کے ٹائم پانی میں ڈالے تھے نا تو پھر دوسرے دن صبح کو میں نے پانی چینج کر دیا تھا پھر شام کو کیا تھا پھر اگلے دن صبح کو کیا تھا ایسے دو دن پانی چینج کیا تھا تو اس کے بعد پھر کھلے پانی میں اچھی طرح دھولینا ہے یہ دیکھیں کلر ان کا بلکل بھی چینج نہیں ہوا پھر ایسے جو فریش پانی ہوتا ہے نا بس اسی میں اچھی طرح واش کر لینا ہے اور پھر کوئی کپڑا وغیرہ چار پائی کی اوپر ڈال کے تو اس پر ڈال دینا ہے سوکنے کے لیے اور اس سیزن کا مین کام اچار ڈالنا ہوتا ہے میں نے پہلے کبھی نہیں ڈالا لیکن اب بلکس بنا رہی ہوں نا تو پھر مجھے بھی کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے تو امی تو کہہ رہی تھی کہ میں آؤں گی تو ڈال دوں گی لیکن میں نے کہا کہ نہیں بس میں خود ہی ڈال لوں گی انہوں نے بوائل کر دیئے تھے نا تو میں نے کہا کہ اب میں خود ہی ڈال لوں گی تو بس یہ اچھی طرح واش کر کے میں نے کپڑے پہ ڈال دیئے ہیں پورا دن یہ ایسے ہوا میں رہے ہیں فین میں نے آن کر دیا تھا تو بس انہیں اچھی طرح ہوا لگی ہے پانی وغیرہ سارا ڈرائے ہو گیا ہے تو پھر شام کے ٹائم میں نے ان میں سارے مسالے مکس کر دیئے تھے اور اب میں چار میں ڈالنے کے لیے مسالے پیسنے لگی ہوں صبح میں نے صاف کر کے تو دھوپ پر رکھ دیئے تھے پورے دن کی دھوپ لگی ہے بڑے اچھے سے ڈرائے ہو گئے ہیں تو اب جلدی پیسے جائیں گے اور حلدی ختم تھی وہ میں نے پہلے ڈیبے میں ڈالی ہے کیونکہ چار میں کافی زیادہ ڈلتی ہے تو وہ میں نے ڈال کے رکھ لیا اور مسالوں میں سونف ہے سوکہ دھنیا کلونجی اور سوکے میتھے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے ایک برابر کی لیئے ہیں تو بس اب انہیں پیس لوں گی پہلے میں نے جو جوسر کے ساتھ ہوتا ہے چھوٹا اس کا گرائنڈر سا پہلے میں نے اس میں ڈال لیا لیکن بہت باریک پاورڈر بنتا جا رہا تھا تو پھر میں نے ہون دستہ میں کوٹے ہیں بہت باریک نہیں کیے بس تھوڑے موٹے موٹے رہنے دینا ہے وہ جب پھر اچار میں تھوڑے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں تو بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو بس پھر میں نے اس میں کوٹ لیا اور اچار ڈالنے کا میں کوئی آپ کو پروپر طریقہ نہیں بتا رہی بس میں ڈال رہی تھی تو میں نے پھر ساتھ میں ولاغ بنا لیا کیونکہ میں خود اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں ہمیشہ امی مجھے ڈال کے دیتی ہیں تو اس بار میں نے کہا امی کو دیکھا تھا ڈالتے ہوئے تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی ڈال لیتی ہوں اور امی مسالے اس میں گرینڈ کر کے نہیں ڈالتی ایسی ڈالتی ہیں لیکن مجھے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں کہ تھوڑے سے نہ ایسے باریک ہونے چاہیے تو میں نے اس لیے کوٹ کے ڈال لیے یہ دیکھیں اس طرح تھوڑے موٹے موٹے میں نے رہنے دیئے اور اچار ڈالنے کا ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے اور پھر یہ ایریے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کسی بھی چیز کو پکانے کا اور کوئی کام کرنے کا ہر ایریے کے حساب سے بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ لوگ کس طرح سے کرتے ہیں دوسری جگہ پہ اس سے تھوڑا سا ڈفرنڈ ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس میں مسالے بھی اور ڈالتے ہیں تھوڑی سی چینی بھی ڈالتے ہیں یا پھر وائٹ چینے بھی میں نے اکثر دیکھے ہیں اس میں لیکن امی ایسا کچھ نہیں ڈالتی اور جو اس طرح بھی پانی میں بھگو کر رکھے ہیں نا دو دن یہ اس طرح بھی پہلی بار کیا ہے پہلے وہ سمپل بوائل کرتی ہیں اور ایک دن کے لیے انہیں سکا لیتی ہیں اور بس پھر آئل میں ڈال کے مسالے ڈال دیتی ہیں تو اس بار کسی نے انہیں بتایا تھا کہ اس طرح ڈالیں تو زیادہ اچھا ڈالتا ہے تو پھر امی کہتی ہیں کہ چلیں ایسے ڈال لیتے ہیں اور اب ٹپ میں میں نے کٹے ہوئے مسالے ڈال لیں ساتھ میں دوسرے سپائسز ڈال دیئے ہیں جس میں نمک، ہلدی اور کٹی ہوئی مرچ ہے سرک مرچ کا پاودر بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے سرسوں کو آئل ڈال کے سارے سپائسز اچھی طرح مکس کر لیے تھے اور پھر اس میں لسوڑے ڈال کے مکس کر کے تو آئل میں ڈال دیئے تھے اور جب وائس آور کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا ہی کیا ہوا کام یاد نہیں آ رہا ہوتا سوچ سوچ کے بولنا پڑتا ہے کہ کون سا کام پہلے کیا تھا کیونکہ ویڈیو پہلے کی بنی ہوتی ہے اور وائس آور میں ایک دو دن لگ جاتے ہیں تو پھر بھول جاتا ہے تو بس اچار میں نے ڈال لیا ہے آئل اس میں کم ہے وہ میں اور مگوا کے ڈال دوں گی اور آپ نے جو کوئسٹن پوچھے تھے ان کا بھی میں نے رپلائی کر دیا ہے کیونکہ یہ بہت ضروری تھا آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہم ہیں تو بس اسی طرح ویڈیو دیکھتے رہیں جو چینل پہ نیو ہیں وہ پلیز سبسکرائب کر دیا کریں اور آج کھانا میں نے نئی بنایا پہلے کا کچھ پڑا ہوا ہے وہ ہی ہم رات میں کھائیں گے سارا دن کام بہت کیا ہے تو تھکاوٹ اتنی ہو گئی تھی اور شام کے ٹائم پھر گول گپیں مگوا لیے تھے بچے کہہ رہے تھے کہ ہمارا دل کر رہا ہے تو یہ مگوا دیں اور جب کوئی اس طرح کی فیورٹ چیز کھانے کو مل جائے تو پھر تھکاوٹ بھی اتر جاتی ہے تو بس میں نے بھی وہ ساتھ میں کھا لیے تھے اور جب گول گپیں آئے ہونا تو گھر کا کوئی برتن نہیں ہوتا جو یوز نہ ہو یہ دیکھیں رنگ برنگیں سارے رکھے ہوئے اور پیچھے سٹینڈ پہ کوئی برتن نہیں رہ گیا تھا تو بس یہی تک تھا میرے آج کا ویلوگ آئی ہوپکہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک کریں چینل پہ نہیں ہوئے تو پلیز سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ بائے بائے